پرسنے میرے اوپر رمضان کے روزے کی قضا انیوارج ہے اور میں آشورہ ارثات دسویں محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں کیا میرے لئے قضا کرنے سے پہلے آشورہ کا روزہ رکھنا جائز ہے تتھا کیا میرے لئے رمضان کے روزے کی قضا کی نیت سے آشورہ ارثات دسویں محرم اور گیارہویں محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے اور کیا مجھے آشورے کے روزے کی فضیلت پرابط ہوگی ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کہ والاللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے سر پر تھم وہ نفل روزہ نہیں رکھے گا جبکہ اس کے اوپر رمضان کے ایک یا ایک سے ادھک روزے انیوارج ہیں بلکہ وہ اپنے اوپر رمضان کے باقی رہ گئے روزوں کی قضا سے شروعات کرے گا پھر نفل ارثات سویچھک روزہ رکھے گا جتیئے یدی وہ محرم کے دسوے اور گیاروے دن کا روزہ اپنے اوپر انیوارج ان دنوں کی قضا کی نیت سے رکھتا ہے جن جنوں کا اس نے رمضان کے مہینے میں روزہ توڑ دیا تھا تو ایسا کرنا جائز ہے اور یہ اس کے اوپر انیوارج دو دنوں کی قضا ہوگی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کاموں کا آدھار نیتوں پر ہے اور ہر ویکتی کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہے اس بات کی آشک کی جا سکتی ہے کہ آپ کو قضا کرنے کا عجر و ثباب اور اس دن کا روزہ رکھنے کا عجر و ثباب ملے